السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجموعی دیکھ آپ سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روش کی ہیں کووید میں رہتے ہیں کووید کی خبروں سے ہمیشہ گلی اپڈیٹ رہنا شاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کے آخر تک دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیے ہیں ان کا جواب میں دینے والا ہوں جو لوگ کام کرتے ہیں کووید کے اندر چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ویڈیو ہو جاتا ہے تو چلیئے فیلڈ میں دینے کے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ہم نے صبح میں ویڈیو ڈالا تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے یعنی کہ سوال ہم نے کیا تھا جواب آپ لوگوں نے پوچھا ہے یہ کام اس طریقے سے ہوگا یہ اس طریقے سے ہوگا اس طریقے سے اس میں کچھ کلیئر کر دیجئے تو دیکھئے گورنمنٹ کی طرف سے تھا آپ نے جو بھی اس میں ہم سے پوچھا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ کنفیوز تھے بس ڈریاور کو لے کے یعنی کہ جو گاڑی گوڑا چلاتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ خبر آڑ یہ نکل گیا اگر آپ ایک بائیٹ ڈیلیوی روہ ہیں تو جو بھی روڈ نمبر چارچ ہے جو بھی ہیں اس طریقے جو ہائیوی روڈ ہیں تو ان پہ آپ کو گاڑی نہیں چلانا ہے جن روڈ پہ بہن کر رکھے اگر آپ کو پکڑ لیا گیا تو جاہر سی بات ہے اس ٹیم پہ کوئی سرکار کو جو ہے دکھ رہا ہے وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی سے ڈیپورٹ کرنے کوشش کرنے ہیں دوسری بات یہ بہت سارے لوگ بول لیتے ہیں ہم بچ ڈیائیورنگ کے کام کرتے ہیں ہم تو اگر کہیں بائی چانس روک لیا تو کیا ہمیں ڈیپورٹ کر دیا جاگا تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا ایسا نہیں ہے اگر آپ کی گاڑے میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ سائٹ میں کر کے جو ہے روڈ کی کنارے روک سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے روڈ سے اتار گئے اگر آپ بے فضول بے مطلب گاڑی کو روکتے ہیں کہیں پر بھی روک کے کھڑی کر لیتے ہیں کسی بند نے ویڈیو بنا دیا وائرل کر دیا یا پھر کسی بھی طریقے سے والدی والوں کی نظر آپ پر پڑ گئے ٹرافک روڈمنٹ کی نظر پڑ گئی تو اس کنڈیشن میں بینہ ریزن کے آپ روک رہے ہیں گاڑی کو تو پھر آپ کو جو ہے پریشانی ہوئی گی اور آپ کو جو ہے کوئی سے ریپورٹ کر دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آر یہ نکل گئے کافی بڑی ہے بہت سارے لوگ اس چیز کے لے کر کافی زیادہ کنفیوز ہیں کہ ہمارا سیویل آئی ڈی جو ہے وہ پانچ دن ہو گئے دس دن ہو گئے بیچ دن ہو گئے ابھی لگا نہیں ہے اور ہم اتنی دن جو ہے لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں یا پھر وہ ہمارا جو ہے فائن لگ کے آئے گا تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا اگر آپ کے دس دن ایکسٹر ہو گئے ہیں پانچ دن ایکسٹر ہو گئے ہیں تو پر ڈے کے حساب سے آپ پر فائن لگے گا اور اس فائن کو پیکننے کے بعد میں آپ کا سیویل آئی ڈی رینوال کیا جائے گا ادھر بھائی آپ کا سیویل آئی ڈی نہیں لگے گا اس چیز کا آپ کو خاص کر کے دہان دینا ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا سیویل آئی ڈی ہی لگ جائے گا بینا اس کے بینا فائن دیئے تو آپ کا سیویل آئی ڈی ٹوریسٹ ویزٹ ویزا جو ایک کوئیج نے بند کر رکھا ہے جیسے ویزا اوپن ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آرام سے بولائیے ورک ویزا بھی اوپن ہے ورک ویزا نکل رہا ہے آپ آرام سے اس ویزا پہ کسی بندے کو بلانا چاہتے ہیں کام کچھ کے لیے تو اس بندے کو بلا سکتے ہیں ویڈیو میں یہی جان کر رہی تھی باقی کسی بھی طریقے سے آپ کے مائن میں کوئی سوال جواب چل رہا ہے کسی بھی طریقہ تو کمینڈ کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ کمینڈ کیجئے اس کے حساب سے ہم آپ کو جواب دینے فل کوشش کریں گے اگر لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کر رہے ہیں آپ اپنا خیال ہے امیلی فیملی لوگ خیال ہے بائی بائی